ہیلو ایوریون ایک بار پھر سواگت ہے آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل پر تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جنرل سائنس کے کچھ ایمپورٹنٹ کوششنز جو میں لئے آپ کو پریویس ایچ پی پی ایس سی شملا اور ایچ پی ایس سی ہمیرپور کے اقزام میں یہ کوششنز پوچھے گئے تھے تو فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے ان کوششنز کے شورٹ فورم این نوٹ سے جرور بنا لینے ہیں تو فرنڈز اگر آپ ایچ پی ایس سی شملا جیویٹی کمیشن، ایس سائی کنڈکٹر، جیو آئیٹی پوشٹ کور ناو سو پینسٹ اور پنچائیت اوڈیٹر اور ویریس اقزام جو ایچ پی ایس سی شملا دورہ کنڈکٹ کیے جانے ہیں انہیں سبھی اقزام میں یہ کوششنز آپ کو کافی ہیلپور ساوڈز سابت ہوں گے تو فرنڈز اگر آپ ایچ پی ٹیٹ کی تیاری بھی کر رہے ہو تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سے پلیلیسٹ نائی ہے جس کا جو لنک ہے میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہو وہاں پر آپ کو ایچ پی ٹیٹ کے ریگارڈنگ ون فیپٹی پلس ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ کیسے کیسے بیٹامین کی کمی سے رتونڈی روگ نائیٹ بلائنڈنیس ہوتا ہے کافی امپورٹنٹ کیوشن ہے یہ فرنڈز اس کے اس کوشن کے لایٹنسل ہوگا وہاں کا بیٹامین سے ہو گا رتونڈی روگ جو ہوتا ہے نائیٹ بلائنڈنسج ہو گا وہ بیٹامین کے کمی سے ہوتا ہے یہ بھی آپ نے یاد دکھنا ہے بہتامین کے کامی کا جو کیمیکل نیم ہے وہ کیا ہے وہ ریٹینول ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے تو فرنس یہ کوششن جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ وان لائنر کوششن ہیں جو آپ کو کافی کوک رویزن ہو جائے گا آپ کا سوڑا جنرل سائنس کا نائٹ بیلنس جو ہوتا ہے رتوندی روگ جو ہوتا ہے وہ بیٹامین ایک ہی کمی سے ہوتا ہے آگلے پرشن میں چلتے ہیں مانو شریر میں گردے یعنی کی کڈنی کا کیا کام ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا تو کڈنی کا کام ہوتا ہے گردے شریر کے اندر رکھت سے بیسٹ پروڈکٹ کو الگ کرتے ہیں اس کے علاوہ ربی سی پروڈکشن بلڈ پریشر الیکٹرولائٹ بیلنس کو رگولیٹ کرتے ہیں یہ کڈنی کا کام ہے یہ کوششن جو ہوتا وہ ایش پی الائیڈ سرویس پری ایکزام میں یہ پوچھا گیا تھا یہ آپ کو پتا ہوگا تو مانو شریر میں کڈنی کا کیا کام ہوتا ہے گردے شریر کے اندر کڈنی جو ہوتا ہے وہ شریر کے اندر بلڈ سے بیسٹ پروڈکٹ کو الگ کرتے ہیں اس کے علاوہ ربی سی پروڈکشن بلڈ پریشر الیکٹرولائٹ بیلنس کو رگولیٹ کرتے ہیں نیسٹ کڈن پر جلتے ہیں امانگ کلڈر بلائنڈنس جونڈس ملیریہ اور کینسر which one is a hereditary disease تو ان چاروں میں hereditary disease کونسی ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کلڈر بلائنڈنس جو ہے اس کششن کا رائیٹ انسر ہو جائے گا کلڈر بلائنڈنس جو ہے وہ آپ کی hereditary disease ہے اگلے پیشن میں جلتے ہیں اس میں بولا گیا کہ ملیریہ اینو فیلیس مادہ مچھر فائلیریہ کلیکس مچھر کالا ازر سینڈ فائی کے کٹنے سے ہوتا ہے یہ کوشن جو ہے کافی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے مارک لینا ہے نوٹ کر لینا ہے ملیریہ جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کا اینو فیلیس مادہ مچھر کے کٹنے سے ہوتا ہے اور فائلیریہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ کوشن ہے یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے یہ hp light service pre-exam میں یہ کوشن پوچھا گیا تھا hppsc شملا دوارہ اگلے پرشن ہے مادہ مہ سے پیڑھتی ویکتی کی شریر میں کس کی کمی ہو جاتی ہے کافی امپورٹنٹ کوشن ہے مادہ مہ سے پیڑھتی ویکتی کی شریر میں کس کی کمی ہو جاتی ہے آپ کو بتا گو یہ انسولین کی کمی ہو جاتی ہے تو انسولین جو ہے اس کوشنی کا اگلے پرشن پر چلتے ہیں theory of natural selection جو ہے پراکرتک چین کا جو سیدھانت ہے وہ کس نے دیا ہے theory of natural science sorry natural selection جو آپ کا دیا ہے چارلس ڈرون نے تو option sorry چارلس ڈرون جو ہے اس کوشن کا رائٹنس رہ یہ hppsc شمال انسپیکٹر کے اگزام میں یہ کوشن پوچھا گیا تھا اگلے پرشن پر چلتے ہیں blood clotting خون کا جواب میں کون سا گھٹک جو ہے وہ مادد کرتا ہے تو blood clotting ان کے خون کے جمع ہونے میں کون سا گھٹک جو ہے وہ مادد کرتا ہے help کرتا ہے تو platelets جو ہے اس کوشن کا رائٹنس رہے نیچٹ پوچھن پر چلتے ہیں اس میں بولا گے which antibiotic drug used extensively to treat cattle in india is found to the veda maintain culprit of vanishing 99% population of indian vultures تو ڈیکلوفینک جو ہے اس کوشن کا رائٹنس رہے نیچٹ پوچھن پر جلتے ہیں which disease does spread through chicken تو اس کوشن کا جو رائٹنس رہے وہاں کا word flow جو ہے اس کوشن کا collect answer ہے اگلے پوچھنے on the average what percentage of the human body has the element of oxygen تو اس کوشن کا جو رائٹنس رہے وہاں کا 65% جو ہے اس کوشن کا رائٹنس رہے نیچٹ پوچھن ہے اس میں بولا گے what is the major component of honey تو شہد کا major component وہ کون سا ہے وہ سکروز جو ہے اس کوشن کا رائٹنس رہے اچھے ایس کے pre-exam مجھے کوشن پوچھا گیا تھا hpbse شملادوارا نیچٹ پوچھن پر چلتے ہیں which mineral plays an important role in the coagulation of blood in the human body تو iron جو ہے iron جو ہے important role play کرتا ہے coagulation of blood human مانوشریر میں تو iron جو ہے اس کوشن کا رائٹنس رہے آگلے پوچھنے 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 جاڑ کے موسم میں بھومی گتھ ہو کر نشک ریتا کی ستیتی میں کیوں چلے جاتے ہیں تو جاڑ کے موسم میں بھومی گتھ ہو کر نشک ریتا کی ستیتی میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے body temperature کو maintain کرتے ہیں to maintain body temperature کی جو موسم جاڑ کے موسم میں بھومی گتھ ہو کر نشک ریتا کی ستیتی میں چلے جاتے اگلی اگلی پرشن DNA کا فل فرم کیا ہے most important question ہے DNA کی فل فرم آپ کو بتاؤ دی oxy ribonucleic acid جو ہے اس question کا right answer یہ DNA کی فل فرم ہوتی ہے next question پر چلتے ہیں سبھی جیو میں پائی جانے جیو کی ستانثرت اشتیتی کی شمت والی جو نیان تم ایک آئی ہے وہ کوشی کا ہے next question پر چلتے ہیں اس میں بولا گیا ہے کہ جیو پرانی وں کی سمان پرت کرتی ایڈنٹی ریپلکس اتپن کرنے کے لیے کس سبد کا پری یوگ ہوتا ہے تو cloning جو ریٹ انسر ہے آگر اپنے اوارس آپ کو بتا گا اوارس کی فل فرم ہوتی ہے اور ری ہائیڈر سولیوشن کا پری کس بیماری میں کیا جاتا ہے تو ڈائیریا دست جو ہے اس کوشن کا ریٹ انسر ہے اور اوارس کی جو فل فرم ہے وہ آپ کی اور ری ہائیڈریشن سولیوشن ہے نیسٹ پہ جلتے ہے سب سے بڑی جو گرنتی ہے جو لیور ہے یک لیور جو ہے ریٹ انسر ہے اگلے پیشن پہ چلتے ہیں کان کا باہری حصہ ہے پینا کا جاتا ہے یہ ریٹ انسر ہوگا نیسٹ پہ جلتے ہیں فیس سر وائیو جو مچھلیاں ہوتی ہیں گہرے طلاب میں کیوں کرتے ہیں کیونکہ دی ریز آٹر ایٹم فور ڈگری سیلس بیلو فروز آئیس تو یہ اس قشن کا رائی انسر ہے نیسٹ پہ نیسٹ نیسٹ شیشو کے صدیر میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں تین سو جو ہے رائی ہڈیاں ہوتی آگلا پرشن ہے تو اس قشن کا رائی انسر ہے آگلا پرشن ہے لائی پیز آپ کو پتا ہے ڈائیجیسٹیو ایک انجائیم ہے نیسٹ پیشن ہے ہمارے شریر سے پسینہ کیوں نکلتا ہے اس کا ریزن کیا ہے تو شریر کی تاپ مان کو کم کرنے کے لیے ہمارے شریر سے پسینہ نکلتا ہے اگلے پرشن پرشن جلتے ہے سوریا کی روشن سے ہمیں کون سا بیٹامین پرابط ہوتا ہے تو بیٹامین ڈی سوریا کی روشن سے ہمیں بیٹامین ڈی پرابط ہوتا ہے بیٹامین اورگنیزم آف یلو فیور ہے تو یہ آپ کا وائرس ہے بیٹامین is not found in اگ تو انڈوں میں اگ میں کون سی بیٹامین نہیں پائی جاتی ہے بیٹامین سی جو ہے آپ کو پتہ ہوگا یہ کھٹے فلو میں پائی جاتی ہے یہ اپنی کھٹی چیزوں میں پائی جاتی ہے یہ اگلا ہے لیوکیمیا is a disease also core لیوکیمیا جو ہے لیوکیمیا core کس نام سے جانا جاتا ہے بیماری ہے یہ بلڈ کینسر کو لیوکیمیا کے نام سے جانا جاتا ہے اگلا پیشن ہے which part of the human body is called Adam's apple تو آپ پتہ وگا لینرکس کو Adam apple کے نام سے جانا جاتا یہ human body کا اگلا پیشن ہے اس مچھر کے کٹنے سے دینگو بکھار ہوتا ہے تو ایڈیز ایز ایزیپٹی مچھر جو ہے اس کوشن کیا رائٹ اس مچھر کے کٹنے سے دینگو ہوتا ہے پیاریا سے کون سا پر بھاویت ہوتا ہے پیاریا سے پتہ پتے فلو میں پای جاتا ہے اگلے پیشن میں چلتے ہیں پپیتہ اور پیلے فلو میں پیتہ پیلے فلو میں سب سے زیادہ پای جاتا ہے منوشیہ کے شریر میں سب سے لمبی ہڈی کون سی ہے جو ہڈی ہے منوشیہ کے شریر میں سب سے لمبی ہڈی ہے اگلے پیشن میں چلتے ہیں نورمل ٹیمپریچر ہوتا ہے ہیومن بوڈی تو نورمل ٹیمپریچر جو ہوتا ہے 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اور فیرن ہیٹ میں آپ سے پوچھا جائے تو 98.4 ڈگری فیرن ہیٹ جو ہے وہ نورمل ٹیمپریچر ہوتا ہے ہیومن بوڈی کا اگلے پیشن میں چلتے ہیں ڈگو بخار کس کے کارن ہوتا ہے تو آپ کو بتاؤ گا یہ ڈگو جو ہوتا ہے وہ آپ کا وائرس کے کارن ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پیلیا جو جو بیماری کا پروب ہمارے کی سنگ پر پڑھتا ہے پیلیا پر پڑھتا ہے پیشن پہ جلتے ہیں مار مطر میں کون سا بیٹامین پا جاتا ہے اگلے پیشن پہ چلتے ہیں گٹھی کو کس چیز سے پریہج کرنا چاہیے یہ آپ نیاز رکھنا ہے ہمارے شریر میں دوسری سب سب بڑی گرن ہی سیکن لارجس گلین جو پین کری آز ہے لیور پیشن کا لنگ دوسری نیاز نیاز پیشن نیومونیا میں کون سا پر بھاویت ہوتا ہے تو نیومونیا میں آپ کے فیوری ہوتے ہیں پر بھاویت ہوتے ہیں آگر آلو کس کا مکھے ستروت ہے نیاز پہ چلتے ہیں کون سے بلڈ گروپ کا بیکتی کسی بلڈ گروپ کے بیکتی کو رکھت دے سکتا ہے تو بلڈ گروپ کا بیکتی ہوتا ہے کسی بھی بلڈ گروپ کے بیکتی کو رکھت دے سکتا ہے پیشن 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 ہم ڈسکس جو کر رہے ہیں ہے یہ HPPST پریویس اگزام میں پوچھے گئے تھے جیسے یہ دیکھئے آپ HPPLite Service میں پوچھے گئے تھے HCHS PreMairs میں پوچھے گئے تھے HPPST Simula کے اگزام میں ہمارپر کے اگزام میں پوچھے گئے تھے PGT میں بھی پوچھے گئے تھے یہ تب ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا ایڈیا لگ جائے کہ HPPST Simula جو ہے وہ جنرل سائنس کی کوشن کس طرح کے پوچھتا ہے تب ہی ہم نے ان کوشن جو آگ بجھانے کے لئے کیسے گئے اس کا پریو کی جاتا ہے CO2 کا کیا جاتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نیکسٹ کسٹن پر جلتے ہیں جو آشم جو ہوتے ہیں فوسلز کیا ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ورئیڈ ریمینز آف لیونگ ٹھنگز ہوتے ہیں نیکسٹ کسٹن ہے گوبر گیاس میں مکھے روپ سے کیا ہوتا ہے تو گوبر گیاس میں مکھے روپ سے میتھین ہوتی ہے اس کو اپنے سٹار لگا کے نوٹ کر لینا ہے تو گوبر گیاس میں مکھے روپ سے میتھین گیس ہوتی ہے جس کا جو کیمیکل فورمول ہوتا ہے وہ آپ کا سی اچھو فور ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسے مارس گیس بھی کہا جاتا ہے میتھین کو آگے لئے پیشن میں چلتے ہیں شود شونا گولڈ کتنے کیارٹ کا ہوتا ہے تو آپ کا پتہ ہوگا یہ چوبیس کیارٹ کا ہوتا ہے نیکسٹ کسٹن ہے ویڈیوت بیٹری الیکٹرک بیٹری کا بشکارک کون تھا تو آپ کا پتہ ہوگا الیزنٹرو بولٹا جو ہے اس کوشن کا رہا ہے نیکسٹ کسٹن میں بولا گیا what is the chemical name of vinegar تو vinegar کا جو chemical name ہے وہ آپ کا اتھانویک acid ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے نیکسٹ کسٹن پر چلتے ہیں what is the chemical name of baking soda تو baking soda کا جو chemical name ہے وہ آپ کا NAHCO3 ہے نیکسٹ کسٹن پر چلتے ہیں non-stick kitchenware is coated with تو یہ تیفلون جو ہے اس کوشن کا رہا ہے نیکسٹ کسٹن پر چلتے ہیں ویڈیوت کا سروسری سوچالک جو ہے conductor کونسا ہے تو چاندی جو ہے اس کوشن کا رائٹ انسر ہے آگلے پریشن میں چلتے ہیں hardest allotroph of carbon تو hardest allotroph of carbon کونسا ہے تو diamond جو ہے اس کوشن کا رائٹ انسر ہے آگلے پریشن میں چلتے ہیں مدی یوگ میں الکیمی ویجیان سے کیا پرابط کرنے کا پریاس ہوتا تھا تو سونا جو ہے اس کوشن کا رائٹ انسر ہے آگلے پریشن میں چلتے ہیں سوروجہ solar energy کو ویڈیوتو electricity میں پریورت کرنے کے لیے ساروڈک مہتوپون کس تطب کی ابشکتہ ہوتی ہے تو سیلیکن جو ہے اس کوشن کا رائٹ انسر ہے سونا جو ہے electricity میں پریورت کرنے کے لیے سب سے جیادہ important element کی جو جیورٹ ہوتی ہے وہ آپ کا سیلیکن ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آگلے پریشن پر چلتے ہیں اس میں بلگے کہ پریتھوی پر پایا جانے والا کونسا پدارت سب سے ٹھوس ہے hardest ہے جو ہے اس کوشن کا رائٹ انسر ہے آگلے پریشن پر چلتے ہیں which is the compound commonly used in mouth washers and toothpaste تو fluoride جو ہے اس کوشن کا رائٹ انسر ہے جو compound ہوتا ہے جو commonly used کیا جاتا ہے mouth washers اور toothpaste بے وہ fluoride ہوتا ہے آگلے پریشن پر چلتے ہیں ٹی پورٹس made of metal sometimes have wooden headless because the wood is a bad conductor of heat اس کوشن کا رائٹ انسر ہے آگلے پریشن پر چلتے ہیں which gas is used in an electric bulb تو electric bulb میں کونسی gas use ہوتی ہے تو آپ کو بتاکو mixture of argon اور nitrogen دونوں کا mixture جو ہوتا ہے وہ electric bulb میں use ہوتی ہے اگر پریشن میں جلتے ہیں washers کس کا یہ سکھ ہے washers is the ore of تو آپ کو بتاکو یہ aluminium کا ہے next question liquid metal تو کونسی metal جو liquid form میں ہوتی ہے تو mercury اس کوشن کا رائٹ انسر ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کونسی non metal ہے جو liquid form میں ہوتی ہے at room temperature تو آپ نہیں یاد ایکنا ہے وہ bromine ہوتی ہے کونسی bromine جو ہے اگر metal کی بات کی جائے تو وہ mercury next question پیتل جو ہے brass کس سے بنا ہوتا ہے brass آپ کو پتاکو ہے 80% copper اور 20% zinc micron سے بنا ہوتا ہے brass next stainless steel کس سے بنا ہوتا ہے stainless steel آپ کو پتاکو لوہا ہو گیا nickel ہو گیا اور chromium کی انہوں کے measurements ہی یہ بنا ہوتا ہے اگلے پرشن ہے the primary component of the natural gases تو primary component کونسا ہے natural gas تو methane اس question کا right answer ہے اگلے پرشن پہ چلتے ہیں filament of an electric valve is made up of filament جو ہوتا ہے electric valve کا وہ بنا ہوتا ہے tungsten سے tungsten اس question کا right answer ہے اس ویڈیو کو ہی last question ہے which gas is known as laughing gas کیسے جانا جاتا ہے nitrous oxide n2o formula ہے تو friends آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج ہم نے general science کے کچھ important question discuss کی جو previous hp psc shimula اور hp ssc hamir pur کے exam میں یہ questions پوچھ گئے تھے friends آپ نے کیا کرنا ہے questions کے short form میں نوٹ سے جرور بنا لینے ہے کیونکہ revision کے time یہ questions آپ کافی help سابط ہوں تو friends اگر آپ hp tet کی تیاری بھی کر رہے ہو تو اس